بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ الرحمن الرحیم عما بات رب شرحلی صدری ویسر لی امری واخلل الدتم ملسانی افقہ قولی السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاکم اللہ خیر آج کا ٹاپک بہت سپیشل ہے وی ار انٹرنگ اگریٹ منت بہت چند ایک دن رہ گئے ہیں رمضان مبارک میں انشاءاللہ انٹر ہونے کے لیے تو آج انشاءاللہ میں چاہتا ہوں سنو کچھ ڈسکشن بھی کریں لیکن یہ کہ کچھ یاد دہانی کی باتیں سب کو پتا ہے رمضان is a great month اور اس کے کیا فوائد ہیں اس کے کیا برچوز ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں with the right mindset انٹر ہوں اور پہلے سے تیار ہوں اس کے حوالے سے اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں بڑا ضروری ہے preparation کرنا ایک منت کے حوالے سے وہ بھی اتنے great منت کے حوالے سے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو چھے ماہ پہلے سے اس کی practice شروع کر دے دیں جس لائک ایک بندے نے marathon race میں انٹر ہونا ہے تو ایسا نہیں ممکن کہ وہ بغیر کسی rehearsal اور practice کے marathon میں دھوڑ لگانا شروع کر دیں دس منٹ بعد وہ تھک جائے گا شروع میں تو بہت passion کے ساتھ کہے گا میں نے بھاگنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے لیکن دس منٹ پندرہ منٹ بعد ظاہر ہے اس کو تھکن ہوگی اور یہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں بہت سے aims اور goals کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم قیام اللہل بھی کریں گے ہم تحجد بھی پڑھیں گے ہم daily تراوی میں بھی کھڑے ہوں گے لیکن پانچ چھے دن بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ passion وہ ختم ہوتا جاتا ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا warm up نہیں کیا warm up exercise بہت ضروری ہے رمضان سے جیسے اگر کسی نے marathon میں بھاگنا ہے تو وہ دس مندرہ دن پہلے بس ایک ایک کلومیٹر بھاگنا شروع کر دیتا ہے اپنے muscles کو flex کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جب وہ moment آئے تو وہ tired نہ ہو جائے اور اس کے پہلے سے جو ہے وہ ایک stamina بھی بنا ہو اور پہلے سے اس میں وہ سکت بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے goals تو بناتے ہیں رمضان کے حوالے سے لیکن آہستہ آہستہ وہ goals ختم ہوتے جاتے ہیں یا وہ achieve نہیں کر پاتے ہونے اور رمضان ایک عام سا مند پھر رہ جاتا ہے ان کے لیے بس پانچ نمازیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص جو ہے وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ routines بھی آج کل ایسی ہیں اب رمضان آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسے days میں جو working hours ہیں زیادہ لوگ office میں ہوں گے school میں ہوں گے universities میں ہوں گے اپریل کا مند جو ہے وہ ظاہر ہے ایک working month ہوتا ہے تو اس میں کس طرح realistic goals بنانا اور ان goals کو achieve کرنا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور وہ goals کس لئے بنانے یہ بھی ہمارا جاننا بڑا ضروری ہے دوسرا دیکھیں میں recently دبائی گیا تو دنیاوی سفر کے لیے ہم اتنی preparation کرتے ہیں اتنی research کرتے ہیں to do list نکالتے ہیں ایک ایک چیز research کرتے ہیں places to visit in Dubai which places are worth my money my time my effort وغیرہ وغیرہ لوگوں کو call کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں دبائی آ رہا ہوں یا فلانی جگہ آ رہا ہوں میں کہاں جاؤں کیا کروں کہاں جانا چاہئے کیا یہی research یہی interest رمضان کے لیے ہے ہمارا کیا ہم کوئی article کھول کے پڑھتے ہیں کیا ہم یہ research کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں تو ہم research کرنے پہنچ جاتے ہیں کوئی چھوٹا سے چھوٹا حملے جوتا بھی لینا ہو تو دنیاوی معاملے میں ہم research کرتے ہیں باٹا کا اچھا ہے سروس کا اچھا ہے انڈیور کہاں کا اچھا ہے تو دینی معاملے میں تھوڑی سستی بڑھتے ہیں دینی معاملے میں ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بتائے گا ہمیں آنکھ ایسے نہیں ہوتا ہے ہمیں دینی معاملے میں زیادہ research کرنی چاہیے اور زیادہ passion show کرنا چاہیے اور خود سے پڑھنا چاہیے بے شمار کتابیں ہیں رمضان کے ورچوس پہ ہمیں ایسے عمال کی list نکالنی چاہیے جو سب سے بہترین عمال ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ we are entering a great month جس month میں reward زیادہ ہوتا ہے ایک عام سا عمل آپ کریں گے اس کا بہت great reward ہوگا تو ایسی opportunity miss نہیں کر سکتا ایک مسلمان ایک زی شعور مسلمان ایک ایسا month جو forgiveness کا month ہے اس میں جتنی اللہ کی رحمتیں آپ سمیٹھ لوگے اتنا بہتر ہے آپ کے لئے آنے والی زندگی کے لئے بہتر ہے ایک ایسا month جو training کا month ہے جس میں آپ ایک month training کرو گے اور وہ training گیارہ month سے آپ کو فائدہ دے گی تو اس لئے اس پہ بھی جتنی آپ research کریں گے جتنے آپ اس پہ articles پڑھیں گے یہ پڑھیں رسول اللہ کیسے اس پہ preparation کرتے تھے احدیث پڑھیں رمضان پہ احدیث نکال لیں سمپل گوگل پہ لکھیں احدیث on رمضان پڑھیں تقوی کے بارے میں پڑھیں تقوی کیا ہے تقوی والے عمال کیا ہے اللہ کو کون سے عمال سب سے ادھا محبوب ہیں اور وہ list بنائیں اسی طرح mind prepare ہوتا ہے mind کو بھی آپ message دے رہے ہیں کہ بھئی prepare ہو جو اس month کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ آپ unprepared اس month میں انٹر ہو اور پھر randomness ہو اور پھر پتا بھی نہ لگے گے کون سے عمال کرنے جتنا well prepared ہوں گے اتنا ہمارے لئے بہتر ہے